رائے وینڈ میں اتنے سے فاصلے پر بیرون کی مسجد ہے اندرون کی مسجد ہے صرف اس وجہ سے کہ بیرون کے مسلمان رفل جدین کرتے ہیں عرب کے جو تبلیغی جماعت کے لوگ ہیں اور آمین اوچی کہتے ہیں یہاں کے انفی جو ہیں وہ رفیدین نہیں کرتے کہیں وہ مدنی جناسین ان کو نہ لگ جائے انجنئر محمد علی مرزا نے تبلیغی جماعت کے خلاف آج کل ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے کہ دیکھو دی رائے وینڈ مرکز میں دو مسجدیں ہیں قریب قریب ایک اندرون کے لیے ایک بیرون کے لیے بیرون کے لوگ چونکہ عرب وغیرہ وہ شافی اور دوسرے مسلک کے انہیں رفیدین کرنا ہوتا ہے آمین کہنی ہوتی ہے اس لیے انہوں نے ان کی علیدہ مسجد بنائی ہوئی ہے اور اندرون والوں کی مسجد علیدہ ہے یہ اس طرح بڑی قوت کے ساتھ بات کر رہا تھا جیسے اس نے اپنی آنکھوں سے وہاں پر دو مسجد دیکھی ہوں اور اس نے دیکھا ہو یہ اندرون کی مسجد ہے یہ بیرون کی مسجد ہے موزد سامعین یاد رکھیں یہ انجنئر محمد علی مرزا کا بہترین جھوٹ ہے ہم نے الحمدللہ جماعت کے ساتھ بشمار مطبع وقت لگایا ہے ہم نے پرانا مرکز بھی دیکھا نیا مرکز بھی دیکھا یہ اس کا بہترین جھوٹ ہے وہاں پر کوئی اندرون بیرون والوں کے لیے لگ لگ مسجد نہیں ہے بلکہ اندرون والے ہوں چاہے بیرون والے ہوں وہ ریون کی ایک ہی مسجد کے اندر نماز پڑتے ہیں آپ اندازہ کریں کہ یہ شخص کتنا بڑا جھوٹا ہے لوگوں کو اپنے دامنے تذویر میں پھنسانے کے لیے اور اپنی مشہوری کے لیے یہ غلط سے غلط حرکت بھی کر سکتا ہے یہ ایسے گھنڈی عورت ہوتی ہے نا وہ اللہ معاف کرے پیسے کے حصول کے لیے اپنی عزت تک بے سکتی ہے اسی طرح یہ شخص ہے جو اپنی مشہوری کے لیے اور لوگوں کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے گٹیا سے گٹیا حرکت بھی کر سکتا ہے جھوٹ بھی بول سکتا ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس نے اتنا بڑا جھوٹ بولا وہ نئی بڑھ صاحب نے کیا دبردست بات کی ہے کہ جو بندہ دور حاضر کی ہے کہ موجود چیز کے بارے میں اتنا بڑا جھوٹ بول سکتا ہو وہ چودہ سال پہلے لوگوں کے متعلق اور روایات کے متعلق کیسے جھوٹنا بولتا ہوگا ان کی بات بالکل ٹھیک ہے اس غلیظ چخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جھوٹ بولا ہے جیسا کہ ہم نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا اس نے صحابہ اکرام پر بھی جھوٹ بولے اس نے حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ پر بہتان لگایا تھا اس نے امام تحاوی رحمت اللہ علیہ پر جھوٹ بولا اس نے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ پر جھوٹ بولا اور کس کس بدرک کا نام لے اس کی ایسی گندی گلی زبان ہے اور ایک اس کا بیان سنیں 20 ترابی کے مطالق ہے کہتا ہے کہ یہ مست حرام اور مست نوی کے علاوہ ہر جگہ پر 8 ترابی ہوتی ہے تو ہم نے پھر رابطہ کیا تو لوگوں نے مجھے کتنی مستوں کا نام بتایا کہ وہاں پر آج بھی 20 ترابی ہوتی ہیں لیکن یہ ایسا آدمی ہے اس کو ذرہ بھی نہ خوف ہے نہ شرم ہے نہ ڈر ہے کہ میں جھوٹ بولوں گا لوگ کیا کہیں گے اب دیکھیں یہ لہور کے قریب ریونڈ ہے وہاں پر مرکز ہے اور مرکز کے اندر آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر کوئی دو مستے نہیں ہیں اس شخص نے کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے اس کے باوجود بھی حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس کے چیلے چپاٹے شریع بارتے دیکھ کر واضح جھوٹ دیکھ کر اس کا پیچھا چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے تو صحیح وہ فرمایا تھا دجال کے مطالق کہ دجال تو کارنامی عجیب و غریب قسم کیا کرے گا اور یہ تو وہ صاف صریح جھوٹ بولتا ہے لوگ اس کا پیچھا نہیں جھوٹتے اور وہ تو عجیب ہوگی بھرکتیں کر کہ لوگ کو تو اپنا قائل کرے گا ہی تو اس لیے ہم اس کے چیلے چپاٹوں سے گزارش کرتے ہیں کہ خدا کا خوف کرو صحابہ اکرام کے دامن میں آ جاؤ اور اس جھوٹے شخص سے اپنا پیچھا چھوڑو محدثین وہ ایک جرہ کرتے ہیں کذاب کی سخت بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا اس کے اوپر وہ جرہ بنتی ہے اور جو کذاب راوی ہوتا ہے اس کی روایت سخت ضعیف بلکہ موضوع ہوتی ہے اور اس کی بات کا اعتبار نہیں ہوتا اسی طرح انجینئر علی مرزا چونکہ سخت چھوٹا بندہ ہے اور بہت بڑے بڑے جھوٹ بولتا ہے اس کی بات کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے